چودہ اگست یومِ ازادی پاکستان آج کا دن تجدیدِ اہد کا دن ہے اس اہد کی تجدید کا دن ہے جو آج سے تہتر برس پہلے ہمارے اباو اشداج نے اس خطہِ ارز کو ازاد کرانے کے لیے قربانیاں دیں اپنے جان و مال قربان کیے اور یہ ہمیں ازاد خطہ دیا تاکہ جہاں پہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزار سکیں یہ صرف سیلیبریشنز کا دن نہیں ہے یہ نئی نسل کو ایک پیغام دینے کا دن ہے جو قربانیاں جن مشکلات سے جس محنت سے تقریباً ایک صدی ایفرٹ کرنے کے بعد جنگِ ازادی کے بعد سے مسلسل جد و جہد کے بعد ہی ہمیں ملک حاصل ہوا نئی نسل کو ان سب چیزوں کا اس دن کے ذریعے اس دن کی تقریبات کے ذریعے پروگرامز کے ذریعے ان چیزوں کو بتانا بہت ضروری ہے قومِ ازادی حاصل کر لیتی ہیں لیکن ازادی کو نبھانا اس کو برقرار رکھنا ایک مسلسل جد و جہد کا کام ہے جو جد و جہد ہم نے کی ہے صرف میں کتابی باتوں سے آپ سے بات نہیں کر رہا بچپن سے اپنے بزرگوں سے جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے جو قربانیاں جن چیزوں کو انہوں نے خون کی بھری ٹرینوں کو نہروں کو کوئوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے جو آج بھی وہ منظر یاد کر کے جب کبھی ہماری ان سے اس سلسلے میں بات ہوتی ہے جو آج بھی اپنے جذبات پہ کابو نہیں رکھ سکتے اور دھاڑے مار کے روتے ہیں وہ چیزیں یاد کر کے وہ برداشت نہیں کر پاتے ان چیزوں کا جب تک نئی نسل کو نہیں پتا ہوگا کہ ازادی کتنی مشکل سے حاصل ہوئی ہے اور اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے نہ صرف بیرونی خطرات سے جو مسلسل جزن سے ازادی کی ہے حاصل کی ہے یہ تک آ گیا تھا کہ یہ چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہ سکے گا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہمارے عباوشداد کو توفیق دی کہ اس پہ محنت ہوئی اور یہ ملک آج تک نہ صرف قائم دائم ہے بلکہ قوموں میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہمیں بنایا ہوا ہے ازادی میں نے جیسے کہاں صرف بیرونی خطرات سے بچنے کا نام نہیں ہے اس کو بچانا اور ازادی رکھنا ہمیں بہت زیادہ خطرات ان پوری جو ستر دہائیاں ہیں سات دہائیاں ہیں اس میں ستر سالوں میں ستر زیادہ سالوں میں ہمیں اپنے جو اندرونی خطرات ہیں ان سے میں سمجھتا ہوں ازادی کو زیادہ خطرہ رہا ہے صوبائی تاثبات ہیں لسانی اس میں گروہ بندیاں ہیں مذہبی گروہ بندیاں ہیں ان سب سے بالاتر ہوکے ہمیں ایک قومی سوچ ایک قومی دھارے میں شامل ہونے کی ضرورت ہے یہ دن اس موقع کو ویسے تو یہ سارا سال ہی ایسی چیزیں ہونی چاہیئے ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ چودہ اگرس کو ہی ہم چیزوں کو یاد کریں اور صرف چودہ اگرس کو ہی تجدید اہد کریں پورا سال ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت ایسے کریں کہ وہ ان ساری گروہ بندیوں سے باہر نکلیں اور ایک قومی سوچ کہ دھارے میں اپنے آپ کو لائیں اور اس ملک کی ترقی کا ذریعہ بنیں لیکن بالخصوص اس دن کے لئے چونکہ ازادی کا دن ہے ازادی ہم اپنے خوشی مناتے ہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ ازادی دی اور یہ موقع دیا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی نئی نسلوں کو ان کو پورے مواقع دے سکیں اور ایک پوری دنیا میں ایک ازاد اور انڈیپینڈنٹ قوم کے طور پہ اپنے رول جو ہے دنیا میں وہ پلے کر سکیں جو پرانے بزرگ تھے جو پرانی قصے تھے ان کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ کچھ توجہ کم ہے ہمارے چینلز پہ میڈیا پہ ہمیں جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پیچھلی چیزیں دیکھی ہیں ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نئی نسل کو ضرور اس کو لے کے چلیں اور احساس دلائیں کہ یہ ازادی آپ کے لیے کتنی اہم ہے یقین جانیے آپ تاریخ گواہ اس کی کہ قومیں بہت بڑے بڑی قومیں آئیں لیکن وہ اپنی ازادی کو ایک سٹیج ایسی آئی کہ اگر انہوں نے حفاظت نہیں کی اور ایسے اگزامات نہیں کیے ساری قوم ڈیوائیڈ اگر ہو گئی تو بہت بڑے بڑے آپ تاریخ سے اٹھا کے دیکھ لیں بہت سارے نام ایسے ہیں قومیں ہیں جو تباہ و برباد ہو گئیں یہ اللہ کی ایک دین ہے ایک قدرت کا نظام ہے جو اپنی حفاظت کرتا ہے ترقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی حالت بدلتا ہے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود آپ اپنی حالت نہیں بدلتا اس میں محنت ہمیں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں مدد آئے گی پھر یہ جو ایک کونٹینیوس ایفرٹ ہے کونٹینیوس تحریک ہے یہ جاری و ساری رکھنے کی ضرورت ہے تو آج کے حوالے سے میرا خصوصی پیغام ہم سب کے لیے یہی ہوگا کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں یہ نہ دیکھیں کون یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اجتماعی سوچ کے لیے ضروری ہے کہ انفرادی سوچ میں بھی تبدیلی آئے ہم سب انڈویجلی اپنا حصہ ڈالیں اپنا کردار ادا کریں جہاں جہاں پہ ہمارا رول ہے اس کو ہم پورا کریں اور انسنگ ہیروز بنیں بے شک ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کا کریڈٹ ضرور ملے گا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ چیزیں کریڈٹ سے بالاتا روکے اپنے ملک و قوم کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کانٹریبوٹ کرتے ہیں جو لوگ جو قومیں اپنے آنے والی نسل میں اپنے فیوچر میں انویسٹ کرتی ہیں وہی قومیں سر اٹھا کے ہمیشہ زندہ رہتی ہیں شکریہ پاکستان زندہ بات